اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی محنت کی جاری ہے کہ دین بیزار بن جائیں لوگ اور ان کے اندر اضافہ ہم روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص طور پر جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا موبائل فون مل گیا وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام کی پابندیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو ایمان کارا وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا ساری رات کرو با پتہ ہے جو رات کو باتیں کرے گا تو بزنس کی باتیں تھوڑا ہوں گی بات پہنچی تیری جوانی تک چناتے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں چھے گھنٹے حضرت آٹھ گھنٹے میں بات کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات آٹھ اٹھ گھنٹے نیٹ ورک نیٹ ورک فری لہذا نونوں گھنٹے اب ماں باب خوش ہو کہ سوئے ہیں بچی کمرے میں پڑھ رہی ہے اور بچی صاحبہ وہاں اپنا خون آن کر کے غیر محرم مرد سے آٹھ گھنٹے چار گھنٹے تین گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بیوی ایک بسٹر پر سوئے ہوئے ایک نوسے کے قریب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی فرسکیشن عام ہو جائے گی اور نوجوان کہیں گے جی کیا پبندی ہیں ہم سے تو پبندی ہیں بردائش نہیں ہوتی لہذا اس ٹکنالوجی کے ذریعے دین بے دار لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان مگر پسند نا پسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرف پر چلنے والا اسی کا طالعہ میں اقبال نے کہا تھا درگلوے گپتگوہا مستعا کہ تیرے گلے کے اندر کسی کی ادھار مانگی ہوئی گپتگو ہے تھینکیو کا لفظ آتا ہے جزاک اللہ کا نام ہی نہیں آتا شکریہ کا نام ہی نہیں آتا ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے تو انکل تو انکل لیٹل سٹار اور آئی ونڈر وٹ یو آر تو حکیم علمت نے کہا در دلے تو عارضوہا مستعا اور تیرے دل میں غیر کی مانگی ہوئی عارضویں مسلمانوں والی عارضویں نہ رہیں میں تحجد گزار بن جاؤں میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں میں اخشی اخلاق والا بن جاؤں نہیں غیروں کی عارضویں وہ آگئیں سروہایت را قباہ خاستا تیرے سرابا نے غیر کے لباس کو اوڑ لیا اپنے اوپر پہن لیا کمریانت را نواحہ خاستا تیری کمری نے غیروں کے زمزمیں گانے شروع کر دیئے چنانچہ آج بیٹھ کے غیروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی تکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے بھئی تکنالوجی کو تکنالوجی کے درجے میں رکھیں اس کو ایمان پر تو مقدم کرنا شروع نہ کریں ایمان اپنی جگہ ہے مگر آج کے نوجوان کی صحیح تصویر کھینچی درگلوے گپتگوہا مستعار دردلے تو آردوہا مستعار سروایت را قباہ خاستا کمریانت را نواحہ خاستا آنگاہ شر ما غاغل بسر پیش قوم خیش باز آید اگر وہ ہستی جس کی نگاہ دیکھنے کبھی خطا نہیں کر سکتی تھی اللہ نے گواہی دی فرمایا اگر وہ ہستی کبھی آج کے دور میں اس دنیا میں واپس آ جائے تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر وہ یہ کہے گی لَسْتَ مِنِّي گُوْعَدَتْ مَوْلَاِ مَا میرے مولا یہ فرمائیں گے اے نوجوان تم میرا نہیں ہے وَائِ مَا اے وَائِ مَا اے وَائِ مَا تو حالت تو یہی ہو گئی ہے آج کے مسلمان نوجوان کی نماز پڑھنا مشکل نیکی کرنا مشکل جیرے پر سنت پر جانا مشکل اور جو غیروں کے کام ہیں سب کرنے اس کے لئے آسان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ